نمشکر میں انجلی مشروہ سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آپ کو بتا دیں کہ دلی کے مکھے منتری اور ونڈکیز جیوال کے ایک اور قریبی کی مشکلیں بڑھنے والی ہے کیونکہ دلی کوٹ نے ان کے لیے آروپ تیہ کر دیا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے آپ سوچ رہوں گے کی آخر ہم کس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ہم بات کر رہی ہیں دلی محلہ آئیوک کی ادھیاکشہ سواتی مالیوال کی جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے سواتی مالیوال کی ہم بات کر رہی ہیں جن کی مشکلیں اب بڑھ چکی ہیں کیونکہ کوٹ نے ان کے خلاف آروپ تیہ کر لیا ہے کیا ہے پورا ماجرہ کیوں آروپ نے آروپ تیہ کیا ہے اور آروپ کیا تیہ کیا گیا اس کے بارے پر وستار سے جان لیتے ہیں بتا دیں آپ کو کہ مہلاؤں کے مدے پر ایکٹیو رہنے والی دلی کی محلہ آئیوک کی ادھیاکشہ سواتی مالیوال کی مصیبتیں بڑھ گئی ہے ڈلی محلہ آئیوک یعنی ڈی سی ڈابلو کی نیوکتیوں میں انیمتاؤں کے ماملے میں راوز ایونی کوٹ نے محلہ آئیوک کی ادھیاکشہ سواتی مالیوال کے ساتھ سدس پریمیلا گپتہ ساری کا چودری اور فرہین ملک کے خلاف آروپ تیہ کر دیا ہے ڈیش دگھ وینے سنگھ نے کوٹ میں کہا کہ چاروں پر آروپ تائے کرنے کے لیے اس ماملے میں پراؤں درستیا پریابت سمجھ رہی ہے یعنی سبوت موجود ہے اور یہ سمجھ آتی ہے ڈیش دگھ وینے سنگھ نے کہا کہ ڈی سی ڈیابلو ڈوارا ویوہین تیتھیوں پر آیوجیت بیٹھکوں میں جس میں سبھی چار اب یوکتہ ہشتاکشر کرتے تھے वے अब लोकन प्रत्रम दिश्टेश संदे की और इशारा करता है कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए वो आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिली भगत करके की है बतादे जादतर आम आदमी पाती से जुड़े लोग उनके रिष्टदार करीबियों की नियुक्तियां की गई है जो यह बताता है कि किस तरीके से अर्विंद के जिवाल की करीबी होने और एक बड़े पद पर विराजमान होने سے انہوں نے اپنے پت کا درپیو کیا ہے اپنے پت پر بیٹھ کر ایک راجنیتک پارٹی کو ایک راجنیتک لیڈر کو ان کے آس پاس کے لوگوں کو ان کے قریبیوں کو لاب پہنچانے کا کام کیا ہے جو کی غلط ہے نیادیش نے یہ بھی کہا کہ پرستی تھی آپ پراثم دشت روپی ویکتیوں کے بیچ اس طرح کی ساجش کا سنکیت بھی کرتی ہے یعنی جس طریقے کی سبوت ابھی سامنے آئے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آروپی ویکتیوں نے اسے لے کر پور طریقے سے ساجش رچی ہے اور ساجش رچنے کے تحت یہ سارے کام جو ہے وہ کیے گئے ہے عدلت نے آروپی ویکتیوں کے خلاف بھارتیہ دنڈ سہیتہ یعنی IPC کی دھارہ 120B اپرادک ساجش اور بھہشٹچار ادینیم کی دھارہ 131D ایک لوگ سے وقت دورہ اپرادک قدرچار کے تحت آروپ تیہ کرنے کا ڈی سی ڈابلو کی پور وردیوکش اور بھاشپا کی ودایق برخہ شکلہ سنگھ کی شکایت پر بھشتہ چار نیروڈک بیورو نے یمامرہ درج کیا تھا ابھیو جن پکش کے انسار ابھیوکتوں سے ملی بھگت کر ساجشن اپنے ادھیکارک پدوں کا درپیوں کیا اور آم آمی پارٹی کے ڈی سی ڈابلو کے بھین پدوں پر نیوکت کیا گیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے کے لیے ملی ہے ڈی سی ڈابلو کی پورو ادھاکش کے موسکلے جو ہے بڑھ چکی ہے کس طریقے سے کافی قریبی رہی ہے ان کے کئی سارے بیان بھی کافی فیمس رہی ہے آپ کو بتا دیں جس میں انہوں ایوان کے جیوال کو پیار سے آلو بلاتی ہے اسے لے کر بھی کافی کچھ ٹپنیاں کی گئی ہے یہ پاسٹ میں دیکھا گیا ہے کئی جوگا اوپر پروٹیسٹ کرنے کے دوران ایوان کے سانگ رہنا کئی جوگا ان کے ساتھ پروٹیسٹ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے دوران بھی ان کے ساتھ تھی اور یہی کاران ہے کہ یہ مینشن کیا گی کہ عام آدمی پارٹی کے جو قریبی ہے جو رشتہ دار ہے انہوں نے لاب پہنچانے کا پریاس کیا ہے یعنی ساتھ طور پر جس پد پر یہ وراجمان ہے اس پد کی گریمان نہ رکھتے ہوئے ایک راجنیتک پارٹی کے اور جھکنا ایک راجنیتک پارٹی کے جنے چنے لوگ ہیں انہوں نے ساتھ طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح طریقے سے انہوں نے چیزیں پروائیٹ کروائی ہیں اور وہاں پر نیوکتیاں بھی کی ہیں چار لوگوں کی signature کی ضرورت ہوتی ہے نیوکتیاں کے لیے اور ان چار لوگوں نے ملی بھگت کر کے ہی زیادہ تر ایسے لوگوں کی نیوکتیاں کی ہے جو کہ ایک راجنیتک پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں ایک راجنیتک پارٹی کے قریبی لوگ ہیں اور یہی کارن ہے کہ پہلے جس طریقے سے یہ ماملہ آیا ہے سامنے یہ فرسٹ انسٹینس میں پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں جو اپروف سامنے آئے ہیں اس میں یہ غلط ہے برادے آپ کو کہ بھرسٹ اچار نیرودھک شاکھا یعنی اے سی بی کے مطابعت 11 اگست 2016 کو ان کو پور ویدھائیک برکھا شکلہ شنگ کی شکایج پرابت ہوئی تھے اس میں آروپ لگایا تھا کہ ڈلی مہیلا آئیوگ کیوئے نیاموں کو درکنار کر آم آدمی پارٹی یعنی آپ سے جڑے لوگوں کو نیوکتیاں کی جا رہی ہے اس میں آئیوگ نے نیوکتیاں تین لوگوں کے نام بتائے تھے جو آم آدمی پارٹی سے جڑے تھے اور 85 لوگوں کو دی گئی سوچی بھی سامنے رکھی گئی تھی شکایت کے ساتھ آم آدمی پارٹی سے جڑے 85 لوگوں کی سوچی دی گئی تھی یعنی اتنے لوگوں کی نیوکتیاں ہوئی ہے جن کی نیوکتیاں آئیوگ میں ہونے کا دعویٰ کیا گیا اس پر پرارمبک جاچ ہوئی جاچ کے بعد اسی بی نے بھرسٹاچار نیوارک ادینیم کے تحت پراتھمیکی پنجکرت کی تھی جس میں لوگ سیوک ڈوارا وشواس کا اپرادن حنن اور ساجش کا آروب بھی لگایا گیا تھا بتا دے آپ کو کہ آگے کی جاچ میں اسی بھی نے یہ بھی پایا 27 جولائی 2015 کو سواتھی ڈلی مہیلہ آئیوگ کی ادھاکش نیوکت کرنے کے ساتھ پرمیلا گپتہ ساریکہ چودری اور فرین ملی کو سندس سے بنایا گیا تھا 6 اگست 2015 سے اگست 2016 کے بیچ ان کے کاریکال ڈلی مہیلہ آئیوگ میں 26 سوکرت پدو میں ساپیکش 87 لوگوں کی نیوکتی کی گئی تھی جس میں تقریبا زیادہ تار 90% اسی بھی نیوکتیاں چین پرکڑیا یا نیاموں کی گئی تھی اس میں سامان نویت نیام یعنی GFR کیا گیا تھا اپریل 2016 سندس سے سچیب کی نیوکتی اوپرا جپال کی حنومتی کی گئی تھی اسی بی نے یہ بھی پایا بجٹ انومان میں 676 لاکھ روپے قسطوں میں جاری کرنے کے بجائے ایک مشت آئیوگ میں جاری کر دیا گیا تھا سمجھئے اس ماملے میں آروپتر میں سواتھی مالیوال اور ان کے ساتھ نیوکت ہوئے تین سندسیوں کو آروپت بناتے ہوئے ایک دعویٰ کیا گیا آئیوگ نے سٹاف کی سنکھیا بڑھانے کے لئے مہیلہ اور باال وکاس دعویٰ کے انومتی نہیں لی تھی جاری کے دوران آیوگ کی اور سے جواب بھی دیا گیا تھا کہ نیوکتیوں کے لئے ساکشاتار کرائے گئے تھے لیکن انسان کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا آروپتر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ دونوں لوگوں کا ویتا نیاموں کا اولنگن پر کچھ ہی سمیہ میں دوگنا کر دیا گیا تو سمجھئے کتنے سارے نیاموں کا اولنگن کیا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے پیسے بھی سیلری بھی دوگنی بڑھائی اس میں بھی انہوں نے دھادلی کی اس میں بھی انہوں نے پرکریہ کا پالن نہیں کیا تو یہ صاف طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ نیوکتیاں کی گئی جو کی سرسر غلط رہی ہے یہی نہیں سواتھی مالیوال اور تینوں سدستیوں کی اور سے ان کے وکیل نے پکش رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس ماملے میں کوئی بھی آروپ نہیں بنتا ہے کیونکہ دلی ملہ آیوگ سواتک نکایا ہے ایسے میں آیوگ کو اپنی پرکریہ اپنانے کا عدیکار ہے دونوں ہی توجہوں میں تتھ رکھنے کے بعد کوٹ نے یہ کہا کہ سبھی چار آروپی تیویتیوں کے خلاف ایک مجبوط سندے اتھپن ہوتا ہے جس کے ساتھ اسی کوٹ نے آروپ تیہ کرنے کا عادیش دیا اس کے بعد لگتار بیجے پی کی پرتکریہ اس پورے ماملے پر دیکھنے کے لئے مل رہی ہے بیجے پی ترہ ترہ کیس پہ سوال بھی اٹھا رہی ہے ترہ ترہ کی سوال ان سے جو ہے پوچھے جا رہی ہیں بتا دے آپ کو کی بیجے پی کے نیتا مجندر سنگھ سرسا نے اسے لے کر کہا کہ سواتی مالیوال کے ہلاک کوٹ نے چارشت جو ہے وہ درج کر دیا ہے کیا اب اروند کے اجریوال انہیں برخ خاصت کریں گے سواتی مالیوال کے خلاف چارجز کیا ہے اور انہوں نے اپنے پوزیشن کا غلط اسنوال کیا ہے اور آمادی پارٹی کے کاری کرتاؤں کو ان کے قریبیوں کو اپنے وہاں پر پوسٹ میں رکھا ہے اب کوئی بھی آمادی پارٹی کا جو ایسا کاری کرتا بچا ہے جو کی بھرشت نہیں ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سواتی مالیوال کو ان کے پوزیشن سے جلد سے جلد ہٹا دیا جائے وہی بیجے پینیتا سہزاد پونے والا نے بھی یہی پوچھا کہ اس بار جب کوٹنڈ کا یہ بڑا آدیش ہے کوٹ کا یہ بڑا ٹپڑی ہے اس کے بعد آروند کے جوال پھر سے وکٹنگ کارٹ کھلیں گے یا سواتی مالیوال کو ان کے پد سے ہٹائیں گے تو اب ایسے بھی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آروند کے جوال یا ان کی پارٹی کی طرف سے سواتی مالیوال کو لے کر کیا کچھ ٹپڑیاں کی جاتی ہے جس سے بھی ہم آپ کو آپ ڈیٹ رکھیں گے فلحال کے لیے ہم نے آپ کو یہ پورا ماملہ بڑے بستار سے بتائے کی پورا ماملہ کیا ہے اور اس پورے ماملے پر آپ کی بھی جو رائے ہو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور ساجہ کریں تھانے والا موسیقی موسیقی